موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ یوسف علیہ السلام کا آج 23 اپسوڈ ہے یا 23 قصت ہے اور اس زمین میں ہم سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو ساتھ لیے چل رہے ہیں کہ جہاں جہاں قصہ آپ کو پتا چلے وہاں قرآنی آیات کی تفسیر بھی آپ کو پتا چلے تو آج ہم اس مقام پر پہنچیں آیہ نمبر 43 سے آغاز کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ مصر تھا اس نے خواب دیکھا اس وقت جبکہ یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُنُوهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤِيَایَ وَإِن كُنتُمْ مِنْ رُؤِيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَبْغَاثُوا أَحْلَامُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرُسِلُونَ يوسف وَإِيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاف وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَغْدِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ اب یہ جو میں نے آیا تھا آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ یوسف کی آیہ نمبر فورٹی تھری سے فورٹی سکس تک ہے آیہ نمبر فورٹی تھری میں بادشاہ کا خواب ہے اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں بقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں گائے جسے سورة البقرہ جیسے ہیں سبعہ یعنی سات سیمانن یعنی موٹی فربہ گائیں تھیں اور وہ جو سات گائیں جو موٹی والی تھیں ان کو سات دبلی گائیں کھا رہی تھیں اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور وہ اخر آیا بھی سات اور سات سوکھے ہوئے خوشے دیکھے اچھا تو پھر ایسا کرو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو بڑا کوئی پریشان خیالی کا خواب معلوم ہوتا ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اب وہ آدمی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا اور وہ آزاد ہوا اور یوسف علیہ السلام نے اس سے ذکر کیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو اب اسے بھول گئی تھی وہ بات تو اب یاد آگئی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ذریعے پیدا فرماتا ہے تو اب جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا اور وہ دون دو قیدیوں میں سے جو نجاتی آفتہ تھا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ تو اس نے ایک مدد کے بعد یوسف کو یاد کیا تو کہنے لگا اَنَا اُنَبِّيُكُمْ بِتَعْوِيْلِهِ میں تمہیں اس کی تعویل لا کر بتا سکتا ہوں لیکن فَأَرْسِلُونَ مجھے اس کے لیے قید خانے میں جانا ہوگا مجھے اجازت دو کہ میں یوسف سے قید خانے میں مل سکوں اور پھر یوسف علیہ السلام سے ملنے آیا اس نے کہا ایوہ السدیق دیکھیں نا مخاطب کیا ہے یوسف علیہ السلام کا تو کیا کہتا ہے کہ اے سچ بولنے والے کہ تُو نے جو خواب کی تعبیر کی وہی ہو گیا تو آپ تو سچے ہیں تو اے سچ بولنے والے افتینا ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر کہ سات موٹی گائیں ہیں اَقُلُهُنَّ سَبْعُنْ عِجَافُنْ کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں وَسَبْعِ سُمْبُلَاتِنْ خُدْرِيُمْ اُخْرَا يَا بِسَاتھ اور ساتھ سوکھے ہوئے خوشے ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ سرسبس خوشے ہیں خدر ہیں اور اُخْرَا يَا بِسَاتھ اور اتنے ہی جو ہے جو ہے وہ سوکھے ہوئے خوشے ہیں اب مجھے اس کی تعبیر بتائیں لَعَلِّي أَرْجُعُ لَلنَّاسِ تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ان کو جا کے یہ تعبیر بتاؤں تو شاید اس کی وجہ سے وہ آپ کے مرتبے کو جان لیں اور آپ کے لئے معاملے آسان ہو جائیں تو اب یہاں تک جو بات آئی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی ہے اس پر بھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ازباب پیدا فرما دیتا ہے مہیا فرما دیتا ہے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آگئے تو مصر کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھ لیا پہلے بھی دیکھ سکتا تھا لیکن اللہ کی مرضی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کی اور ان کو کشادگی کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ عز و جل آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور سردار آپ کی اطاعت اور اللہ آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلبہ بھی عطا فرمائے گا اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگی پھر کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سبب بن گیا تھا اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے کشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا یاد ہے نا آپ کو جو خواب انہوں نے بیان دیکھا تھا جو میں نے پہلے آپ سے بیان کیا تھا بارہ تو مصر کے بادشاہ جو تھا نا ریان من الولید جس کے بارے میں ہم نے ابھی حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کی کہ اسی کی اولاد سے وہ تھی آگے جا کے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش کی تھی تو اب دیکھیں نا اللہ سبحانہ وتعالی نے الریان کو اسلام لانے کی وجہ سے ان کو اس مقام پر پہنچانے کا سبب بننے کی وجہ سے اس کی اولاد میں بھی یہ چیز رکھ دی اس کی احسان ہے کہ ان کی اولاد کو بھی ایمان سے بھی نوازا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قربت بھی عطا فرمائی تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں بارال تو مصر کا جو بادشاہ تھا نا الریان من الولید اس نے خواب دیکھا تھا جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دریا سے ساتھ موٹی تازی گائیں نکلیں اور ان کے پیچھے ساتھ دبلی گائیں نکلیں اور ان نے ان موٹی تازی گائیں کو کان سے پکڑا اور کھا لیا اور اس نے پھر سرسبز ساتھ خوشے دیکھے اور ساتھ سوکھے ہوئے دیکھے اور ان سوکھے ہوئے خوشوں نے ان سرسبز خوشوں کو کھا لیا اور ان میں سے کچھ باقی نہ بچا اور سوکھے ہوئے خوشے اسی طرح سوکھے رہے اچھا اسی طرح گائیں نے موٹی گائیں کو کھا لیا اور وہ اسی طرح دبلی کی دبلی ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کہ بھئی کھانے کے بعد انہیں چاہیے تھا موٹے ہو جاتے تو یہ خواب جب بادشاہ نے دیکھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ سوکھی چیز بڑی چیز کو کھا لے اور سوکھی ہی رہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور سوکھے خوشے سبز کو کھا جائیں اور پھر سوکھا پن بھی ختم نہ ہو تو اس نے لوگوں کو اہل علم کو کاہنوں کو نجومیوں کو جادوگروں کو سرداروں کو سب کو بلا لیا ملا جو جو ان کے پاس صاحب اقتطار صاحب فہم لوگ تھے صاحب فراست لوگ تھے انٹلیکچولز ان کے سامنے خواب بیان کر کے کہا کہ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو اس خواب کی تعبیر بتاؤ تو ان تفصیلات کو الجامعہ الاحکام القرآن میں اور پھر زاد المسیر میں جمع کیا گیا ہے اور ان تفصیلات کو پھر وہاں سے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس سورس سے میں نے باتیں آپ کو بتائیں اچھا اسی طرح اب جب انہوں نے جواب دیا کہ بھئی یہ تو کوئی پریشان خواب معلوم ہوتا ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں کرتے تو اس میں پھر علماء کہتے ہیں جو قرآن نے ادغاس و احلام کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا ایک لغوی معنی بھی ہے اور ایک اس کا استلاحی معنی بھی ہے ایک اس کا ڈکشنری میننگ ہے اور ایک اس کا ٹرمنالوجی میننگ ہے اجی جو ادغاس جو ہے نا یہ دغز کا معنی ہے یعنی بے ربط خلط ملت باتیں جیسے کہتے ہیں نا اس کا ایک ایک آپ ایسی چیزیں جو مکسٹ ہو ان کا مجموعے کو کہتے ہیں یہ اس کا یہ پلورل ہے تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور ان کو جمع کر کے ایسا مجموعہ یا گٹھا بنا لیا جائے جیسے سوکھی ہوئی گھاس کا گٹھا ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ خواب ہے جس کی تعبیر نہ بیان کی جا سکتی ٹھیک ہے تو بعض لوگوں نے اس کو سوکھی ہوئی گھاس کا گٹھا اس کو بھی دغز کہتے ہیں اچھال قیسائی کہتے ہیں ادغاس و احلام کا معنی ہے ملے جلے اور خلط ملت خواب ابن قطیبہ کہتے ہیں کہ ادغاس و احلام کا معنی ہے کہ جس طرح آدمی مختلف گھاسوں کو ملا کر ایک گٹھا بناتا ہے اور اس میں ترہ ترہ کی گھاس ہوتی ہے اسی طرح جس خواب میں مختلف قسم کی باتیں دکھائی دیں انہیں ادغاس و احلام کہتے ہیں اور از زجاج کہتے ہیں کہ ادغز کا معنی ہے کسی چیز کا گٹھا بنچ سمجھتے ہیں اکٹھا کر کے جو آپ باندھ دیتے ہیں دوری بوری باندھ کے جو ایک آپ اس کا بنا دیتے ہیں اس کو گٹھا کہتے ہیں تو جیسے کبھی آپ یہ اپنا دھنیا پدینہ لے کے جاتے ہیں تو کیسے اس کی گٹھی بناتے ہیں تو گٹھی چھوٹی ہوتی ہے کٹھا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کیسے وہ باندھ دیتا ہے پھر وہ ایک ایک بنچ آپ کو بیچتا ہے تو سبزیوں کا یا ان چیزوں کا ان کی مراد یہ تھی کہ تم نے خواب میں چند ملی جلی چیزیں دیکھی ہیں یہ کوئی واضح خواب نہیں اور ایسے ملے جلے خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے ہیں تو الاحلام جو ہے یہ حلم کی جمع ہے اور حلم جو ہے وہ انسان نیند میں جو خواب دیکھتا ہے اس کو حلم کہتے ہیں اور اس کی جمع احلام ہوتی ہے تو بعض خواب تو صحیح ہوتے ہیں اور بعض بادل ہوتے ہیں تو بارحال ان تفصیلات کو بھی پھر زاد المصیر کی جل چار صفحہ دو سو تیس پر جمع کیا گیا ہے اچھا علامہ نظام الدین نیشہ پوری رحمت اللہ علیہ متوفی ہیں سیون ہنڈرڈن ٹوئنٹی ایٹھ ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے نفس ناطقہ کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ عالم افلاق تک پہنچ سکتا ہے اور لوہ محفوظ کا متعلقہ کر سکتا ہے لیکن بیداری میں نفس ناطقہ بدن کی تدبیر اور حواس میں تصرف کرنے میں مجغول ہوتا ہے اس لیے اس کو یہ چیز معنی ہوتی ہے کہ بیداری کے عالم میں لوہ محفوظ کا متعلقہ کرے اور نین کے وقت یہ مجغولیات کم ہو جاتی ہیں تو نفس اس متعلقہ پر قوی ہو جاتا ہے اور جب روح ان احوال میں سے کسی حال پر واقف ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مشاہدے کے مطابق خیال میں آ جائیں تو ان کی تعبیر میں کسی تعبیل مشکلی نہیں ہوتی اور اگر ان احوال کو اشارتاً بیان کیا جائے یا اشارتاً القا کیا جائے تو پھر تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے اور یہیں پھر ان لوگوں سے رجوع کیا جاتا ہے جو خوابوں کی تعبیر ان اشاروں کو انٹرپرٹ کرنا جانتے ہیں ان کی ترتیب اور ان کی تعلیف جہاں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اصل میں کیا شئے اور دکھائی کیا جا رہی ہے تو جو عام انسان سمجھ نہیں پاتے تو اضغاس و احلام ان کو کہہ دیتے ہیں اچھا اور یہ تمام چیزوں کا سبب یہ ہے کہ بدن کی قوتوں میں کسی فساد کی وجہ سے بھی کبھی ایسی چیزیں ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں تو بہرحال اس پر بڑی تفصیل سے غرائب القرآن ورغائب الفرقان کی جلد چار صفحہ نائنٹی ٹو پر بحض میں نے آپ کے سامنے اس کی سمر ہی رکھتی ہے سوکی ہوئی گھاز کے مختلف اور منتشر تینکوں کے گٹھے کو دغز کہتے ہیں تو انسان جو خواب دیکھتا ہے کبھی اس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے جیسے انسان بیداری میں سوچتا ہے اور کبھی اس کا معنی جو ہے وہ عجیب سا بے ربط سا ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کو اضغاس احلام کہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد آ جائیں آیا نمبر فورٹی فائف کی طرف کہ ان دو قیدیوں میں سے جو نجاتی آفتہ تھا اس نے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کو یاد کیا تو اس نے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں لیکن مجھے قید خانے جانے دو تو بادشاہ نے جب درباریوں سے خواب کے مطالق پوچھا نہ اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے تو اس وقت اساقی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص بہت بڑا عالم فاضل ہے بہت نیک ہے اور بہت عبادت گزارے وجہ کیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی انسان عالم فاضلوں پر سچا نہ ہو تو اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہے پاس سمجھ آرہی آپ لیکن اگر عالم فاضل بھی ہو اور ساتھ نیک بھی ہو عبادت گزار متقی پرہزگار سچا ہو تو پھر وہ بات وہ کرے گا جو حق کی ہوگی وہ پھر اپنی منفیات نہیں دیکھے گا اس لیے یہ نقطہ بڑا ضروری ہے اس لیے سچا ہونا بڑا ضروری ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اور باورچی نے جو خواب دیکھے تھے تو ہم نے ان سے ان خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور انہوں نے جو بتائی ویسی ہی ہو گئی تو اگر آپ بھی اپنے خواب کی تعبیر صحیح معنی میں جاننا جاتے ہیں تو مجھے قید خانے جانے دیں تو میں اس کی تعبیر آپ کو لا کے بتا دیتا ہوں تو تفسیر کبیر میں جلد چھے صفحہ فور سکسٹی فور پر یہی تفصیل آتی ہے اچھا بعض علماء اس آیت کا ترجمہ مختلف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آیا یعنی یہ ترجمہ اس نظریے پر مبنی ہے کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر بھلا دیا تھا لیکن حدیث آثار اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کا تقاضی ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اللہ سے اس معاملے میں التجا اور ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور انہوں نے ساقی سے کہا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کی مظلومیت کا ذکر کرے اور اس پر میں آپ کے ساتھ پہلے بڑی تفصیل سے بحث کر چکا ہوں پہلے جب ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا پچھلے پارٹس میں کہ آیا یہ جو انٹرپیٹیشن سے مختلف اور شیطان کا بھلا دینا اور یہ تھارے معاملات جو ہیں اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی تو آپ ان جو اس سے پہلے کے جو دروس ہیں پھر ان کو آپ سن سکتے ہیں ان میں اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بحث کی ہے اب ابو صالح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت لاتے ہیں کہ ساقی نے اس وقت تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جب تک بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی اس وقت اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کیا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت یوسف کا ذکر کیا اور حضرت یوسف کے بے قصور قید ہونے کا بتایا تو بادشاہ کے ذہن میں خود اس ساقی کے جرم کے اوپر کوئی بات نہ واضح ہو جائے جس کی وجہ سے پھر اس کو اوریجنلی قید کیا گیا تھا تو اس خطرے کی وجہ سے اس نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ میں کسی اچھے مومنٹ کا ویٹ کرتا ہوں اور پھر اس وقت اس بات کو بادشاہ کے سامنے رکھوں گا اب زاد المصیر میں جل چار صفحہ ٹو تھٹی ون میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کے باس آیا نا جیسے آئیہ فورٹی سکس میں ہے کہ کہا کہ اے بہت سچ بولنے والے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے پھر اس نے خواب بیان کیا تو جس سے حاصل کیا جاتا ہے نا علم پھر اس کی تعظیم و تقریم کی جاتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور طرز تکلم میں تفاخر ہوتا ہے غرور تکبر ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے ایڈریس کرتے ہیں جیسا کہ بتا نہیں آپ ان کے کوئی نوکر ہیں علم بھی چاہیے اور اپنے جو ہے غرور کی گھوڑے سے نیچے بھی نہیں اترتے لیکن ہم انہیں انہیں بھی علم دیتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں کہ تم نے اپنی انا میں آکے اسے علم نہ دیا کہتے ہیں نہیں یہ اپنا 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 خود نہ بیڑے ہم تو اپنا کام کرے نہ ہمارے ذمہ تو جو علم ہے اس کا پہنچا دینا ہے یہ اس کا ظرف ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے تو سمندر تو اپنے اتنے زیادہ پانی کے باوجود بھی خاموش ہے دریہ تھوڑے سے پانی میں بڑا شور کر کے بیرہ آئے بارال اللہ ہدایت دے اینیوے تو ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا تو اس کا معنی کیا ہے بہت سچ بولنے والا تو اس نے آپ کی صفت اس لئے بیان کی کہ اس نے آپ کو ہمیں چاہ سچ بولنے والا پایا اور اس لئے کہ آپ نے اس کو جو تعبیر بتائی تھی وہ صادق ہوئی اور اس میں آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو شک کسی سے علم حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو احترام والے ہوں تقریم والے ہوں تو ساقی نے حضرت یوسف کی سامنے کہ سامنے جو خواب میں جو الفاظ جو آئے وہی ذکر کی ہے تو جو بادشاہ کے انہوں نے ویسی بیان کیا تھا کہ تعبیر کوئی رد و بدل ہو جائے تو پھر باد بدل جاتی کہ خواب کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ خواب میں اگر باد بدل دی جائے تو پھر اس کی تعبیر بھی الگ ہو سکتی ہے باران اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالی پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے اگلے درس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کیا بتائی اور اس کے اوپر پھر مفسرین کرام کیا آ رہا ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ ابحاظ آتی ہیں مفسرین کی ان کو بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہیں بھولیے گا اس سے پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو دروس جو ہے کیسے لگ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے فہم میں اضافہ ہو رہا ہے واقعی آپ ان دروس کو سننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بھائی سوال کہے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے ایسی ہی درس بنا دیا آپ اسی کو اکیلے جواب دے دیتے اچھا بعض لوگ یہاں غرور اور تکبر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں بھی بھائی سوال نے مجھے جو کومنٹس آئے ہیں لاسٹ ویڈیو پہ وہ فارورٹ کیے ہیں ہمارے ٹیم میمبر نے تو مجھے بڑا افسوس ہوا ایک صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دعا قنوط ایسی بتاتی ہے تو سب کو پتا ہوتی ہے دیکھیں جی آپ کو اگر پتا ہے تو ضروری نہیں ہے سب کو پتا ہو آپ کو دعا قنوط یاد ہے تو کیا آپ کو اس کا تمام الفاظ کا ترجمہ اور اس کی فہم بھی پتا ہے پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں دعا قنوط یاد بھی نہیں ہے اور ہو بھی تو ترجمہ نہیں پتا اور ترجمہ پتا بھی ہو تو فہم نہیں ہے تو اس لیے کبھی نہ ایسے غرور و تکبر میں نہ آیا کرو یہ غرور ہوتا ہے کہ یہ کو بتانے کی بات ہے یہ تو سب کو پتا ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھی اس لیے لوگوں نے سوال بھیجا تھا کہ آپ دعا قنوط کا ترجمہ بھی ہمیں بتا دیں تو ان چیزوں سے اعراض گیا کرو مجھے بڑا افسوس ہوا اس طرح کے کامنٹ پڑھ کے کہ کیا ہو گیا ہمیں کہ اگر ہمیں کوئی بات پتا چل گئی ہے تو ہم لوگوں کے اوپر ٹانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بذابتہ مجھے بھائی نے یہ بھی بھیجائے کہ جن صاحب نے یہ کامنٹ کیا ہے انہوں نے کچھ لوگوں کا مذاق بھی اڑایا ہے ان کو کامنٹ کے جواب دینے میں یہ بہت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا یہ بہت بری بات ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا آپ کو بھی علم نہیں ہے تو کیا پھر آپ کا مذاق اڑایا جائے ہرگز نہیں یاد رکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے تو اپنے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سراہی سرنگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ سراہی بنو تاکہ لوگوں کے پیمانے بھر سکو اور اسے پیمانے بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اکڑ کے کھڑی رہے گی تو کبھی سراہی پیمانے نہیں بھر سکتی اپنا پانی اپنے اندر ہی رہے گی ہاں کوئی پتھر مار کے پھوڑ دے تو سب ضائع ضرور ہو جائے گا بارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri